السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم ایک ایسی قوم کے بارے میں جانیں گے جس پر اللہ نے اپنا خطرناک عذاب بیجا اور اس قوم کے تمام بندوں کو بندر بنا دیا اس قوم کے لوگ کونسا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر درناک عذاب نازل فرمایا اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنے عرصے تک زندہ رہے اور پھر ان کو کس قدر درناک موت آئی جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں ان تمام تصوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے ویڈیو انٹرک ضرور دیکھئے گا انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا خضر دعوت علیہ السلام کے دور سے ہوئی اس واقعے کے پاس منظر کچھ یوں ہے کہ خضر دعوت علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلہ نامی گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تعداد ستر ہزار کے قریب تھی یہ قوم بڑی ہی خوشخال تھی اور اللہ رب العزت کی فرمبردار قوم تھی اس قوم کو اللہ رب العزت نے بیشمار نعمتوں سے نوازہ تھا ہر طرح سرسبز و شادہ باغات اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور ان پر اللہ کی بے پناہ کرم نوازی تھی یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے یہ قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی اس لئے اللہ کا ان پر خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مشریہ آتی تھی جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشخالی والی زندگی گزارتے تھے جب یہ لوگ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی وجہ سے خوشخال ہو گئی تو اللہ رب العزت کی نافرمانی پر اتر آئی اور ترہ ترہ کے گناہوں میں امتلا ہو گئے اور پھر ایک دن اللہ رب العزت نے اس قوم کا انتہان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت دعوت علیہ السلام کو وحی بیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے والی دن مشریہ کا شکار کرنا بند کر دیں اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والی دن مشریہ کا شکار کرنا حرام فرما دیا اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنی قوم کا بتایا کہ اللہ رب العزت نے ہفتے والے دن مشلوع کے شکار کو حرام کرا دے دیا ہے تو وہ لوگ بہت ہی پریشان ہو گئی اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی کیونکہ ہفتے کے دن ہی وہ دن تھا جس میں مشلوع وافر مقدار میں آتی تھی اور خود بہت کنانے پر آ جاتی تھی اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت ہی کم اور نہ ہونے کے برابر مشلوع پکڑی جاتی تھی اس قوم کا گزر بسد چونکہ مشلوع کے شکار پر تھا اس لئے اللہ رب العزت کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عزمائش ہے پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خوشکی میں ہوز بنا لیے جائیں جب ہفتے والے دن مشلوع آئیں گی تو نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے ہوزوں میں آ جائیں گی اور اس طرح پھر ان نالیوں کا مو بند کر دیا جائیں اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورغلائے کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکال سے بھی بچ جائیں گے اور مشلوع بھی ہاتھ آ جائیں گی اور وہ بھی پکڑی جائیں گی بہت سے لوگوں کو یہ ہیلا بازی اشیرگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے ہوزوں میں ڈال دی جس کے ذریعہ وافر مقدار میں مشلوع ان ہوزوں میں داخل ہو جاتی اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مشلیوں سمندر سے خوز میں آ کر قید ہو گئیں تو پھر مشلیوں کا شکار ہی ہو گیا اس لئے یہ شکار بھی ہفتے والے دن قرار پایا جو اللہ نے حرام قرار دیا تھا اس موقع پر یہودیوں کے تین گروہ ہو گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کی اس شیطانی ہیلے سے مانا کرتے تھے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے اور کچھ لوگ اس قوم کو دل سے برا جان کر خاموش رہے نہ ہی وہ خوشکار کرتے تھے اور نہ ہی وہ دوسروں کو مانا کرتے تھے بلکہ یہ لوگ مانا کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ رب العزت انقریب حلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا درناک عذاب نازل فرمانے والا ہے اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش و نافرمان تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلہ بازی مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے یہ لوگ اللہ کے حکم کی کھلا مخالفت کرتے تھے اور ہفتے والے دن مشوق شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور بیچا کرتے پیارے دوستو حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے بارہ ہزار ایسے نافرمان لوگ تھے جو مانا کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے حضرت دعوت علیہ السلام میں ان بارہ ہزار نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈھر آیا کہ نافرمانی سے باز آ جائیں لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھولے آم شکار کرنے لگے چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے ان لوگوں نے اپنی اور ان نافرمانوں کی دنمیان ایک دوار کھڑی کر دی جس کی ایک طرف وہ بارہ ہزار نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنی قوم کے نافرمانوں کو برحہ سمجھایا لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے پھر ایک دن حضرت دعوت علیہ السلام نے غزبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لانہ فرما دی اس کا یہ اثر ہوا کہ ایک دن حتیٰ کاروں میں سے کوئی بھی اپنی گھر سے نہ نکلا یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے اللہ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا درناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سنگتے تھے ازار و کتار روتے تھے لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکتے تھے اللہ کے نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد بارہ ہزار تھی ان بارہ ہزار لوگوں نے اللہ کے نافرمانی کی تھی اللہ نے ان کو بندر بنا دیا جس طرح کہ اللہ رب العزت صورت البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے اور بحشت ضرور تمہیں معلوم ہے تمہیں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے اس طرح حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے بارہ ہزار نافرمان بندر بن گئے یہ لوگ تین دن تک زندہ رہے اس دوران وہ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے بلکہ یوں ہی بکھے پیا سے سب کے سب حلاق ہو گئے اور تین دن کے اندر سب کے سب مارے گئے اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ کی اس نافرمانی سے معنی کرتے تھے اللہ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا اور وہ لوگ جو شکار کو برا جان کر بھی ہموش رہتے تھے اللہ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا پیارے دوستو آپ اسوال کی طرف آتے ہیں آج کے دور کے بندر میں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل میں سے بھی موجود ہے اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود عزیر اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم سے ہیں تو خضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ جس قوم پر عذاب بیشتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا اس کے بعد اللہ ان لوگوں کو ہلا کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی خضرت دعوت علیہ السلام کے قوم کی بندر کی نسل موجود ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ لوگ صرف اور صرف تین دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے اور اللہ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفحہ خاصی سے مٹا دیا کرنے کے صورت میں لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ